اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا میزبان یاکوب احمد آج ہم بات کریں گے ایزو میکس کیپسول کے بارے میں اس کے یوززز، دوزیج اور سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل میڈیسن انفارمیشن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بائل آئیکن کو آل پر کلک کریں شکریہ ایزومیکس دھائی سو ایم جی اور پانچ سو ایم جی میں اوالیبل ہوتی ہے یہ سینڈوز کمپنی کا پروڈکٹ ہے ایک پیک میں بارہ کیپسول ہوتے ہیں اس کے اندر سالٹ ایزیترومائسین موجود ہے اب بات کرتے ہیں اس کے یوزز کی یہ ایک انٹی بائیوٹیک ٹیبلٹ ہے جو کہ بیکٹیریا کی خلاف استعمال کی جاتی ہے جیسا کہ سکن پر دھانے بن جانا سکن ریشز سکن الرجی اور اس کے علاوہ گلے کے ٹانسرز کا سو جانا گلے میں درد ہونا ریڈنس ہو جانا اس کے لئے بھی ایزومیکس کیپسول کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کان سے پیپ کانا کان کے کسی بھی قسم کی انفیکشن میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ناک کی الرجی ہو یا پھر ناک کا انفیکشن ہو کسی بھی قسم کا اس میں بھی ہیوز ہو سکتا ہے اس کے علاوہ چیسٹ انفیکشن میں جیسا کہ سانس کی تکلیف میں چیسٹ میں ریشا وغیرہ ہو جانا سانس کی رکاوٹ بان جانا یا پھر کوئی اور انفیکشن ہو تو بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ دانت کے انفیکشن یعنی دانت میں ریشا پس پڑ جاتی ہے اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو ٹائفیڈ بخار ہو تو بھی اس میں استعمال کیا جاتا ہے نمونیا بخار میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے استعمال کی اس کی عام طور پر ایک کیپسول صبح اور ایک کیپسول شام کو استعمال کروایا جاتا ہے ویوورز یہ تھی ہماری آگ کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ سب کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں مہربانی فرما کر دوائی کو استعمال کرنے سے پہلے اس کی ایکسپاری ڈیٹ ضرور چیک کریں شکریہ